موسیقی اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا مسیح یسو کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداون کی سلامتی ہو پروگرام خداون کی آواز میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ آج خداون کی کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے موجود ہیں مبشر آصف نظیر گل صاحب ان کا تعلق ہے اسیمبلی آف کارڈ یون آباز سے آج خداون کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے میں نیشنل نیوز اور اس کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع بخشا کہ میں خداون کا زندگی بخش کلام آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکوں اور سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں خداون کی سناسری کا جس نے میری زندگی میں یہ موقع بخشا کہ میں اس کے فضل سے آپ تک پہنچ سکوں اور خداون کی آواز کو پہنچا سکوں آئیں ہم آج سیکھیں گے مسیحی گھرانے کے لیے انجیل کے پانچ اصول کیا ہے جو ہماری مسیحی گھرانے کے لیے بہت ضروری اور اہمیت کا حامل ہے جس میں سے اگر میں یہ ہاتھ آپ کے سامنے آپ اس طرح کریں تو اگر میں اس چیز کو انگوٹھے کو کار دوں تو یہ ہاتھ کسی کام کا نہیں ہے میں اس ہاتھ سے کوئی کام بڑی مضبوطی کے ساتھ نہیں کر سکتا اس کے بعد اگر میں اس میں سے کوئی انگلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو یہ ہاتھ کھیک ہپسورتی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ مکمل نہیں ہے اسی طرح ہمارے مسیحی گھرانوں کو مکمل ہونے کے لیے انجیل پانچ اصول بتاتی ہے وہ پانچ اصول وہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کو ہوں وہ یہ ہے سب سے پہلے کہ میں یسو ناصری کے نام سے شروع کرتا ہوں جس میں سے پہلا اصول ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا یعنی کہ ہم اپنے خاندان میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کریں جیسے مسیح نے ہمیں معاف کیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کلسی و تین باب کی تیرہ آیت میں اگر ہم اس کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے جیسے خداون نے ہمارے قصور معاف کیے ہیں خداون کا زندہ پاکلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو آمین یہاں پر پلوس رسول کلیسیو کی کلیسیو کے نام لکھتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے قصور معاف کرو قصور کسی کی کوئی غلطی ہے کسی کی کوئی خطائی ہے کسی کی کوئی بری بات ہے جو آپ کو ہرٹ کرتی ہے آپ کو نراز کرتی ہے تو اس کو معاف کرنا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں اس بات کو لے کر اس غلطی خطا کو لے کر اپنے دل کو سخت کرتے ہیں تو عزیزو آپ خداون کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں اگر دل میں سختی ہے تو آپ خداون کی برکت کو حاصل نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ معاف کرنے کی قوت نہیں رکھتے ہمیں مسیح گھرانے میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے ہم یسو ناصری کو دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ مارا گیا اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا ایک کم چالیس کوڑے لگے لانتی موت گوارہ کر لی اور پھر بھی خداون یسو ناصری نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہ بولا کہ اے خداون پھر بھی ان کو کہا اے خداون ان کو معاف کر دے کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے گندر معافی کی روح رکھنی چاہیے معافی کا درس رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر سکیں ان کی گلتیوں کو خطاؤں کو معاف کر سکیں خداون کا ایک شگیت یسو ناصری کا اس نے کہا کہ اے باپ اے استاد اگر میرا بھائی کوئی گناہ کرے تو مجھے کتنی بار اسے معاف کرنا چاہیے اور اوپر سے وہ ایک عدد بھی بتا دیتا ہے کہ سات بار اور یسو ناصری اس کو جواب دیتے ہیں کہ سات کے بھی ستر بار اسے معاف کر اگر تیرا بھائی کوئی گلتی یا خطا کرتا ہے تو ہمیں کتنی بار معاف کرنا ہے ستر بار اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہم مسیح گھرانے میں پوست نہیں ہیں ہمیں معافی کی ایٹرو رکھنی چاہیے اپنے اندر دوسرا حصول دیکھتے ہیں دوسرا حصول ہے ایک دوسری سے محبت رکھو جیسا کہ مسیح نے ہم سے محبت رکھی ہے محبت رکھنا جو ہے وہ کس سے رکھنی ہے محبت آج ایک سوال ہے ناظرین کے لیے میرے لیے یہ سوال ہے کہ محبت رکھنی کس سے ہے اس سے رکھنی ہے جو آپ کے ساتھ چلتا ہے اس سے رکھنی ہے جو آپ کے ہر دکھ میں ہر سکھ میں ساتھ دیتا ہے اس سے رکھنی ہے جو آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے اس سے رکھنی ہے یا ایپ جو ہی کرتا ہے دوسروں کی چگلیاں کرتا ہے گلتیاں خطائیں آپ کے ساتھ آ کر شیئر کرتا ہے نیگیٹیو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے کس سے محبت رکھنی ہے آج ہمیں آئے خدامن کے جنہ پاکلام میں سے دیکھتے ہیں یہنہ کی انجیل اس کا تیرہ باپ اور اس کی چونتیس آیت کو جس میں خدامن یسو ناصری کہتے ہیں کہ میں تمہیں آج نیا حکم دیتا ہوں اس کی چونتیس آیت میں لکھا ہے تیرہ باپ اس کی چونتیس آیت وہاں پر لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں اور وہ نیا حکم کیا ہے ہمیں وہ نیا حکم کیا ہے جو یہنہ مارفت کی انجیل میں ملتا ہے اس کے تیرہ باپ کے اندر کہ خدامن کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں وہ نیا حکم ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس کو میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو یعنی کہ ہم میں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے محبت سب چیزیں برداشت کرتی ہے آج ہم میں برداشت کیوں نہیں ہے ہم میں محبت نہیں ہے اگر ہمیں کوئی کہہ دینا کہ بھائی آپ اچھے نہیں ہو تو ہم اسے موں لگانا پسند نہیں کرتے اگر کوئی ہماری ایپ جو ہی کر دے اور ہمیں پتہ چلے تو ہم اسے موافق نہیں کرتے کیونکہ ہم میں محبت نہیں ہے محبت بہت ضروری ہے مسیحی گھرانے میں ہوتے ہوئے محبت جو ہے وہ سب کچھ سہ لیتی ہے محبت جو ہے ہم اپنے بھائی سے محبت نہیں کر سکتے اور دوسرے کے باہر جا کے دوستوں کے ساتھ بھائی بنا لیتے ہیں ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اپنی بہن سے محبت نہیں ہوتی گھر میں اور دوسروں کے ساتھ محبت ہم جتاتے ہیں ہم نام کے مسیحی رہ جاتے ہیں ہم میں محبت نہیں ہے ہمیں اپنے گھرانوں میں محبت پیدا کرنی ہے بھائی کے ساتھ بھائی محبت رکھے ماں کے ساتھ بھائی بیٹا محبت رکھے بہن کے ساتھ محبت رکھے اگر ایک دن کبھی بہن جو ہے وہ بہن کا سوٹ مانگ لے تو وہ نہ دے تو وہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے تُن نے تو مجھے کبھی سوٹ نہیں دیا پہنے کے لئے کیا ہماری محبت سوٹ تک محدود ہے نہیں محبت جو ہے وہ محدود نہیں ہے محبت میں کنڈیشنز نہیں ہوتی یہ سمسین ہے جو ہم سے محبت کی ہے اس میں کنڈیشنز نہیں ہے اس نے بے لوس محبت کی ہے وہ ہم سے محبت ہم جو کرتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے کچھ ملے ہم اگر کسی سے محبت چاہتے ہیں کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ دے پر مسیح کی محبت جو ہے وہ لا سوال ہے وہ بیلوس ہے وہ کچھ چاہتی نہیں ہے وہ بدلے میں کچھ مانگتی نہیں ہے وہ آپ سے بیلوس محبت کرتا ہے اور ہمیں اپنے گھرانوں میں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے بیلوس محبت کرنی چاہیے بغیر کسی کنڈیشن کے کنڈیشنز ہماری محبت کو جو ہے وہ اول نہیں بناتی ہم بیلوس محبت کنڈیشنز کے ساتھ نہیں کر سکتے ہمیں کنڈیشنز کے ساتھ محبت نہیں کرنی پر مسیح کی طرح بیلوس محبت کرنی ہے جس میں کنڈیشنز نہ ہو جس میں کوئی ہمارا اپنا مفاد نہ ہو ذاتی مفاد نہ ہو بلکہ ہماری محبت خالص سونے کی طرح ہونی چاہیے تیسری بات ہم سیکھیں گے ہمارے مقاصد کیا ہے ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہے ہم روحانی طور پر مسیحی گھرانے میں ہوتے ہوئے ہمارے مقاصد کیا ہیں سب سے پہلی بات ہم نے سیکھی ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے دوسری ہے ایک دوسرے سے محبت رکھتی ہے اور تیسری یہ ہے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں ہمارے مقاصد کیسے ہونے چاہیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی میں مقصد یہی ہے کہ اپنے گھرانے کو اسٹیبلش کریں اپنے بچے کو اچھی تعلیم دیں اپنے بچے کو کسی اچھے بزنس مین بنا دیں اپنے گھرانے کے کسی فرد کو میل نرس بنا دیں کسی کو ٹیچر بنا دیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہماری مقصد میں یسو مسیح کہاں پر ہے ہمارے مقاصد میں یسو مسیح کی کیا ویلیو ہے یسو مسیح ہمارے مقاصد میں کیا ویلیو رکھتا ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کس نیت سے کام کرتے ہیں جو ہمارے مقاصد ہے اس کے لیے ہم کس نیت سے کام کر رہے ہیں کلام میں لکھا ہے جو بھی کام کرو یہ جان کر کرو کہ مسیح یسو کے لیے کرتے ہو ہمیں ہر کام جو ہے وہ مسیح یسو کے لیے ہی کرنا ہے اگر ہم ہر ایک کام مسیح یسو کے لیے کرتے ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد بلکل ٹھیک ہے پھر ہم ایک صحیح ٹریک پر چل رہے ہیں اگر ہماری زندگی کا مقصد ہماری زندگی میں یسو ناصری کا جو ہے وہ عمل نہیں ہے اس کی جو ہے ہماری زندگی میں اس کی فرس پیورٹی نہیں ہے تو ہم جو ہے اپنی زندگی کے مقاصد میں اس کو اول درچہ نہیں رکھتے نہیں دیتے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اول درچہ دیں کلام میں لکھا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ کیا کھاؤگے کیا پیوگے کیا پہنوگے ان ساری چیزوں کی تلاش میں گیر قومے رہتی ہیں گیر قومے ان چیزوں کی تلاش میں رہتی ہیں کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیا پہنیں گے ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہمیں یسو مناصری کے پیچھے بھاگنا ہے اس کی صلیب کو تک رہنا ہے پھر ہماری لائف میں جو ہے وہ خوشحالی بھی آئے گی سکونی بھی آئے گی بے سکون ہم جو رہتے ہیں ہم سکون میں رہیں گے ہماری ٹنچنیں ہماری فکریں ہماری پروبلمز ہماری مصیفتیں جو ہے وہ ہم سے دور رہیں گے جب ہم اس کی صلیب کو تک دے رہیں گے ہمارا مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا گول کیا ہے ہمیں آج دیکھنے کی ضرورت ہے کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیا پہنیں گے اس کی تلاش میں گیر قومے رہتی ہیں تمہارا آسمانی باپ جو آسمان پر ہے وہ جانتا ہے تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں جو ہے ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی یہ سمسی کہتے ہیں اپنی فکریں مجھ پر لا دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے اپنی فکریں ہم اپنے اوپر ہی رکھنا چاہتے ہیں جب اپنی فکریں خداوند کو ہی نہیں دیں گے تو عزیزو ہم کیسے جو ہے وہ چیزن کی گزار سکتے ہیں ہم اپنی فکروں سے اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا سکتے اپنے اسٹیبلش نہیں کر سکتے جب اپنی فکریں اپنے کام اپنی باتیں خداوند یسو مسیح کے آگے رکھتیں گے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہوگی اس کے بعد ہم دیکھیں گے چوتھی بات جو بھی کام کرو یہ جان کر کرو کہ مسیح یسو کے لیے کرتے ہو یسو ناصری کا ایک جو ہے وہ تمثیل ہے اور ایک موجزہ بھی ہے پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں جس میں خداوند یسو ناصری ایک بہت بڑی بھیڑ کو کھانا کھلاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے شگیردوں کو کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ اور یہ بابرکت ہوگا نہیں وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیوں کو لیتے ہیں اور باپ کی طرف کر کے ان پر دعا کرتے ہیں اور شگیردوں کو کہتے ہیں یہ دو اور وہ دیتے ہیں اور وہ آگے سے جواب نہیں دیتے اور کیا ہوتا ہے کہ وہ انڈ پر سب لوگ جو ہے وہ سیر ہو جاتے ہیں اور انڈ پر جو ہے آخر پر وہ بارہ ٹوکرے روٹیوں کے اور مچھلیوں کے بھڑ کر رکھتے ہیں کیا ہماری زندگی میں خدا مندی یسو ناصری ہے کیا ہم اپنی میں میں تو نہیں ڈوپے ہوئے ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو پانچویں بات ہے وہ ہے نرم مزاجی نرم مزاجی نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہماری گفتگو کیسی ہے لوگوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ آج اگر ایک بہن بھائی کو کہہ دے کہ مجھے شوار مال آ دو میرے سے نہیں جائے جاتا میں نہیں جاؤں گا کیا ہماری گفتگو ایسی ہے عزیزو حلیمی بہت ضروری ہے زندگی میں آپ اگر حلیم ہے تو آپ جو ہے وہ خدا مند کے نام کو اس کا چلال دے سکتے ہیں اگر آپ میں حلیمی نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ خدا مند کے مسیحی گھرانے میں نہیں ہے اگر مجھ میں معافی کی روح ہے مجھ میں محبت ہے مجھ میں جو ہے وہ میرے مقاصر ٹھیک ہے مجھ میں میں جو کام کرتا ہوں مسیح کے لیے کرتا ہوں اگر مجھ میں اچھی گفتگو نہیں ہے حلیمی نہیں ہے تو میں بے فائدہ ہوں میں اس طرح سے یہ ہاتھ دیکھیں اس کو میں اگر اس طرح سے کروں گا تو میں ہاتھ کی خوبصورتی رہے گی نہیں رہے گی اگر میں حلیمی ہے اور معافی نہیں ہے تو پھر بھی میں کچھ نہیں ہوں یہ پانچ چیزیں جو ہے یہ آپس میں ایسے ہیں اور ہمیں مسیحی گھرانے میں ہوتے ہوئے ان کو اپنے مسیحی گھرانے میں جو ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو معاف کریں گلتی ہے خطاؤں کو اس کو رپیٹ نہ کرتے رہیں اس کے اوپر جو ہے وہ تنس نہ کرتے رہیں بلکہ اس کو معاف کریں اور اس کو دوبارہ نصیحت کریں اس کی کانسلنگ کریں کہ وہ اس چیز کو دوبارہ نہیں کریں محبت رکھیں ایک دوسرے ساتھ اچھی محبت رکھیں محبت میں کنڈیشنز نہ ہو اس میں آپ کے جو ہے وہ کنڈیشنز کے بغیر محبت کریں اور جو اس میں آپ کا اپنا بینیفیٹ نہ ہو کہ میں اسے محبت کروں گا تو مجھے یہ حاصل ہوگا اس طرح کی کنڈیشنز محبت میں نہ رکھیں محبت اس طرح کی محبت ہم سے نہیں چاہتا پھر ہم نے سیکھا کہ مقاصر ٹھیک ہوں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اس میں ہم خدامدیسو ناصری کو اول درجہ دیتے ہیں یا نہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم نے سیکھا جو بھی کام کرو یہ جان کر کرو کہ محبت کے لیے کرتے ہو اگر آپ کے کام محبت کے مطابق ہے اس کی مرضی سے ہے تو پھر آپ برکت لوگ ہیں اگر نہیں ہے تو آج سوچنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ہماری گفتگو اچھی ہونی چاہیے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم حلیمی کے ساتھ ایک دوسرے سے بہن بھائیوں سے ماں باپ سے پیش آئیں آج اگر باپ بیٹے کو کچھ کہہ دے تو آگے سے غصہ ہم ریاکٹ کرتے ہیں حلیمی میں ریاکٹ نہیں ہوتا میرے عزیزو حلیمی میں برداشت ہوتی ہے اور ہمیں برداشت کرنی کی ضرورت ہے اگر مسیح ان ساری چیزوں کو برداشت کرتا رہا اس زمینی زندگی میں اتنے دکھ سہتا رہا برداشت کیے تو ہم تو پھر کوئی دکھ سہتے ہی نہیں ہے ہم نے کبھی آج تک کوڑے نہیں کھائے ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی درد کیا ہوتی ہے ہمارے سر پر آج تک کانٹو کا تاج نہیں رکھا گیا کیونکہ ہم اس کو فیل نہیں کر سکے اس کی پین کیا ہے ہمیں آج تک کیل نہیں ٹھوکے گئے ہمیں نہیں پتہ اس کی درد کیا ہے پر مسیح کو اس کی درد کا اس کی عصیت کا اس کی دکھوں کا پتہ ہے زمینی زندگی میں ہم سے بڑے دکھ مسیح سہ چکا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسیحی گھرانے میں ہوتے ہوئے ان چیزوں پر گور کریں اور مسیح کے مطابق زندگی گزاریں خدامد آج کے کلام کے وسیلہ سے دیکھنے والوں کو اور مجھے بڑی بڑھ کر دے آئے عزیزوں میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں خدامد نے مجھے یا تک پہنچایا اس کے لئے میں شکر گزار ہوں خدامد یسو ناصری کا اور اگر آپ امان رکھتے ہیں کہ خدامد کے بندے جب دعا کرتے ہیں تو شفا ہوتی ہے تو اگر کسی بھائی کے یا بہن میں زندگی میں کوئی تکلیف یا دکھ پرشانی ہے امان کے ساتھ میں آپ کے لئے دعا کروں گا اور کام میرے خدامد یسو ناصری نے کرنا ہے میں صرف اس سے التجاہ کروں گا اور خدامد آپ کی زندگی میں موت ساتھ کو کرے گا میرا امان ہے جس خدامد کلام میں لکھا ہے جس کے رائی کے دانے جتنا امان ہو تو وہ پہاڑ کو یا ٹیلے کو کہے تو وہ اپنی جگہ سے کھسک چائے گا تو ہمیں اپنی زندگی میں امان رکھنے کی ضرورت ہے آئے ناظرین میں آپ کے لئے دعا کروں گا سب آنکھیں چک جائیں اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی بیماری یا دکھ تکلیف ہے امان کے ساتھ خدامد کے مذہبہ پر آئے اور خدامد اسے شفا اور رہائی دے گا حالیلوئیہ جلال کے لیے استعمال کرتا ہے میں ترہا شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں خداوندہ تم مجھے اس جگہ پر لے آیا اور میری زندگی سے تُنہیں اپنے جلال کو ظاہر کیا اس لیے میں ترہا شکر گزار ہوں خداوندہ میں ساری ٹیم کا ایک پار پھر ترہی آگے شکر گزاری کرتا ہوں ان کو اپنے میں بھرنے کا بھاری فضل دے اور یہ تُنہیں لوگوں کی آواز بنے رہے اور تُو ان کی زندگیوں میری صدر جلال پائے خداوندہ خداوندہ میں دعا کرتا ہوں ناظرین کے لیے جو خداوندہ ایمان کے ساتھ تیرے مذہبہ پڑھائے ہوئے ہیں خداوندہ جو اپنی مشکلات کو اپنی دکھوں کو پرشانیوں کو بیماریوں کو تیرے سامنے رکھے ہوئے ہیں خداوندہ تُو اپنا قوی ہاتھ پڑھا کر انہیں شفا اور ان کی مشکلات کو حل کر کیونکہ تُو حل مشکلات ہے اور تُو مشکلات کو خداوندہ حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے تُو کہتا ہے تو چیزیں وچوت میں آ جاتی ہیں تُو نے مجھے دم نہیں بلکہ سر ٹھہرایا ہے خداوندہ تُو نے کہا جاؤ اور میرے سے تم بڑے کام کروگے خداون تُو نے ہمیں شیطان پر فتح سے بھڑ کر گلبا دیا ہے خداوندہ شیطان کی ساری شیطانیوں کو جو ان زندگیوں میں ہے خداوندہ وہ جاتی رہیں اور یہ سنام عزت اور جلال پائے خداوندہ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے آگے منت اور التجاہ کرتا ہوں ان سارے لوگوں کے لیے جو اس پروگرم کو لائیو دیکھ رہے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ایک بڑا کام کر اور خداوندہ وہ تیرے نام کی گواہی دیں کہ خداوندہ نے ہماری زندگی میں بڑا کام کیا ہے خداوندہ تُو نے بڑی برکت دینا خداوندہ اس ٹیم کے لیے تیرے آگے برکت کی دعا کرتا ہوں اور مجھے اپنے جلال کے لیے کسر سے استعمال کرتا رہا ہے تیرا شکر اور تیری تعریف ہو ہولی گوز کی فائر کو ابھی سے ان کی زندگیوں پر ریلیس کرتا ہوں جو آن لائن لائیو اس کو دیکھ رہے ہیں خداوندہ پاک روکی آگ ان کی زندگیوں پر اترے خداوندہ اور ان کی بیماریوں کو مشکلات کو چلا کر بسم کرے خداوندہ اور تُو عزت اور جلال پاتا رہے خداوندہ اور تیرا نام عزت اور جلال پائے خداوندہ تُو جو بھلا ہے اور تیری شفکتب تھی اور تیری وفاداری پشتر پشتر رہتی ہے خداوندہ اور تو میرا ایمان اور میرا توکل تجھ پر ہے میرا ایمان اور توکل کسی ایسے معبود پر نہیں جو دیکھ نہیں سکتا جو سن نہیں سکتا اور جو چھو نہیں سکتا پر تُو سنتا ہے تُو دیکھتا ہے تُو چھوتا ہے خداوندہ تو آج اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا خداوندہ اور تیرے لوگ تیرے نام سے جانے جائیں اور تیرے نام کی گواہیہ دیں کہ خداوندہ نے ہمارے لئے بڑا کام کیا ہے تیرا شکر اور تیری تعریف ہو مسیح ہمارے خدا مدی یسو مسیح کے جلالی پویتر اصلی اور عبدی نام سے باغ لیتا ہوں آمین